جبکہ یوم پاکستان پر میراثن ریس کا میلہ بھی سج گیا کذافی سٹیڈیم سے ریس کا آغاز دو ہزار سے زائی دفرات ریس میں شریک ہو رہے ہیں ریس گلبرگ سے ہوتی ہوئی کذافی سٹیڈیم آ کر ہی ختم ہوگی یوم پاکستان پر میراثن ریس کا آج میلہ سجایا گیا ہے کذافی سٹیڈیم سے ریس کا آغاز ہوا ہے دو ہزار سے زائد افراد ریس میں شریک ہیں جبکہ ریس گلبرگ سے ہوتی ہوئی کذافی سٹیڈیم ہی آ کر ختم ہوگی لاہور کے مختلف علاقوں سے یہ ریس جو ہے یہ گزرے گی اور اس میں شریک افراد جو ہیں ان کا جوش و جذبہ آج دیدنی ہے پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے اور میراثن ریس کے لائیو مناظر آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آن بان شان پاکستان کی خاطر جو ہے آج اس ریس کا انعقاد کیا گیا ہے اس ریس میں شہری جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں اور یوم پاکستان پر تدید احد کا دن مناتے ہوئے اس ریس کا انعقاد کیا گیا ہے ذلعی انتظامیاں حکمت بنجاب اور دیگر جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئیں گی لیکن مکمل تعاون حاصل ہے اس وقت ریس کے شرقہ کو اور میراثن ریس کا انعقاد جو ہے وہ لاہور میں قضافی سٹیڈیم سے اس کا آغاز ہوا ہے قضافی سٹیڈیم میں یہ اختتام تنزیر ہوگی اور اس وقت یہ گلبرک کے مناظر ہیں جہاں پر ریس میں جو شامل افراد ہیں وہ دور لگا رہے ہیں اور پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں آج کا دن تجدید احد کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی سلامتی کی ہر شہری قسم اٹھا رہا ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو ان کے آنکھیں نکالنے اور ان کے دانت کھٹے کرنے کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی اس موقع پر شہریوں کی تفریح کے لیے جو ہے میراتون ریس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس کی تمام تک تیاریاں مکمل ہیں ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں